بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آگردیم سہر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں بلکل تازہ علاقہ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ناظرین ابھی کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی پیشی تھی اور سب سے پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں عمران خان کی دو ہفتے کے لیے زمانت منظور کی گئی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان کے جتنے بھی مقدمات ہیں آج کی تاریخ تک ان تمام مقدمات میں کسی ایک پہ بھی عمران خان کو نہیں پکڑا جا سکتا پکڑنے سے پہلے یا عدالت کو بتانا ہوگا عدالت کو نوٹیفکیشن دکھانا ہوگا یا عمران خان کو پہلے جو ہے جو نوٹرس ہے وہ بیجنے ہوں گے اس کے بعد جو ہے وہ گرفتاری عمل میں لائی جائے گی اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ آج کی تاریخ کے بعد بھی نو مئی کے بعد بھی جو مقدمات ہوئے ہیں ان مقدمات میں بھی عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا یہ بہت بڑی جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ ریلیف ملا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کل ملا اور آج جو ہے اسلام آبادہی کورٹ کی طرف سے بھی عمران خان کو جو یہ ریلیف ملا ہے آپ اس طوران دیکھیں کہ میاں شباز شریف صاحب جو وزیراعظم پاکستان ہے انہوں نے جو فاقی کبینہ کے اجلاس سے خطاب کیا ہے وہ اجلاس کا خطاب جو بڑا سننے والا ہے اس میں وہ صرف روئے نہیں ہے سارے پر بازو رکھنے کے علاوہ بنا سارا کچھ انہوں نے کیا ہے اور بار بار وہ اس بات پر جو ہے وہ زور دے رہے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں چیو جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو عدالت میں دیکھا جو ہے وہ خوشی ہوئی اس بات پر ان کو اتنا دکھ ہے کہ کل مریم نواز نے جو تبیلیٹ کیا اور اتنا کرخت لہجہ استعمال کیا یہ دھنکیاں ہیں جو ایک سیاسی فارٹی کی طرف دی جا رہی ہیں دوسرا مریم اور انگزیب نے جس طرح دھنکی دی وہ بھی میں نے کل والے بلاگ میں آپ سے شیر کی اس کا لنک جو ہے وہ نیچے موجود ہے اس کے علاوہ عائشہ باشریف کا خطاب اور کل خاج آصف کی تقریب اتنے بھی یہ مصلب نون کی طرف سے خاص کر کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ جو ہے اس میں بار بار ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ لادلے کو جو ہے وہ کیوں اتنا ریلیف جو ہے وہ دیا جا رہا ہے بلاول بھٹو نے کل جو ہے جو سب سے بڑی پاکستان کی خود کو جمہوری پارٹی کہتی ہے جمہوری چیمپئن کہتے ہیں کل بلاول بھٹو جو سیاسی حوالے سے نہ بلد ہیں نہ بالغ ہیں انہوں نے کل انتہائی جو ہے وہ جو سٹیٹمنٹ بری دی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے بارے میں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو دہشتگرد کہنا میرا خیال سے یہ اس کی جو ہے مضمت ہونی چاہیے اور بلاول بھٹو نے کل سریام پاکستان طریقہ انصاف کو دہشتگرد کہا اور عمران خان کو جو ہے وہ دہشتگرد کہا تو یہ دہشتگرد پارٹی اگر آج پپل پارٹی طریقہ انصاف کو کہہ رہی ہے تو میں بلاول بھٹو سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس وقت بینظیر بھٹو شہید ہوئی تھی اور اس کے بعد پاکستان کو تین دن تک جرغمال بناے رکھا جیالوں نے اور تین دیت تک ملک کی ایٹ سے ایٹ بچا دی اور عربوں کا نقصان ہوا تھا وہ سارا تاریخ میں موجود ہے اگر بلاول بھٹو صاحب تاریخ میں جانا چاہیں تو ان کو سارا کچھ نظر آ جائے گا تو اس وقت ان کو وہ جمہوری چیمپنشپ نظر کیوں نہیں آئی جو آج جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دہشتگرد کہہ رہے ہیں تو میرا خیال سے اگر اس تناظر میں دیکھیں تو پپل پارٹی جو ہے اس پر بھی دہشتگردی کا لیول لگنا چاہیے کہ انہوں نے بھی سندھ کے اندر ایم کیوں ہم کے ساتھ جو ہمیشہ جو ہے ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے اور ان کے اچھے برے کاموں کو سپورٹ کیا تو اس کا مطلب ہم کیا سمجھیں بہرحال ایک تو بات عمران خان کی زمانت کے حوالے سے ہو گئی کہ ان کو جو ہے وہ رہائی ملی دوسرا یہ کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی تمام مرکزی لیڈرشپ جو ہے وہ حراست میں ہے یہ کیا کیا ہم اس طرح کسی سیاسی پارٹی کو دیوار سے لگا سکتے ہیں کیا اس طرح کسی سیاسی پارٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے میں سب کے نام نہیں لے سکتا کہ درجن سے زیادہ جو قائدین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی جیلوں میں پھینک دئیے گئے ہیں اور مختلف ڈسٹک سے سوشل میڈیا ہیڈز اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار قومی اسمبلی کے امیدوار اور جتنے بھی سوشل ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان سب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تو یہ میرا خیال سے یہ جس طرح ڈیموکریسی پر شب خون مار رہے ہیں یہ تو کسی مرشل اللہ کے دور میں بھی نہیں ہوتا میں ڈکٹر مبارک کے لیے کی کتاب پڑھ رہا ہوں مرشل اللہ کی تاریخ تو میں جب وہ کتاب پڑھ رہا ہوں تو جو حالات اس میں لکھے ہوئے یوب خان کے اور زیاء اللہ کے دور کے مجھے آج میاں شباز شریف صاحب کے دور میں بھی وہی سب کچھ نظر آ رہا ہے وہی ڈکٹیٹرشپ اور وہی شب خون جو ہے مارنا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اچھا تیسری بات جو مجھے کرنی ہے عمران ریاض خان جو ہے اس کو چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ نے طلب کیا ان سے کہا کہ آپ ان کو پیش کریں اور پولیس نے ان کو پہلے ہی چھوڑ دیا یعنی دالت لانے سے پہلے ہی چھوڑ دیا افتاب اقبال کو پیش کیا گیا اور اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا صحافیوں کے اوپر جو گرفتاریاں صحافیوں کی شروع کی گئی ہیں میں اس کی بھی مضمت کرتا ہوں میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ صحافی جو پاکستان کے بڑے چینلز پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر دور میں مسلم لیگ نون کے کالے دھن کو بھی سفید اور پاک باز کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں تو کیا ان کی گرفتاریاں اول میں نہیں لائی جانی چاہیے صحافی جو ہے وہ ٹھیک ہے غیر جانبدار ہوتا ہے لیکن اگر صحافی اپنے نظریہ کے تحت کسی پارٹی کے نیریٹیو کو سپورٹ کر رہا ہے یا اس کو حق پر سمجھ رہا ہے اور اس کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیڈ صحافی ہے اس لحاظ سے دیکھو تو پاکستان میں ایک آدھ کو چھوڑ کر تمام صحافی جو ہیں وہ پھر جانبداری کا انہوں پر الزام لگا جا سکتا ہے تو بہرحال صحافیوں کی نظر بندی یا ان کو گرفتار کرنا پی ٹی آئی کے سوشل جو ہیڈز ہیں میڈیا کے ان کو گرفتار کرنا یا باقی جو ان کے پارٹی کے ورکرز ہیں ان کو گرفتار کرنا اور سب سے بڑی بات مرکزی قائدین کو دیوار سے لگانے کے لیے ان کو گرفتار کرنا اس قدر منفی عمل ہے اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت ہے مسلم لیگ نون لگ کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ نون لگ اسے ٹرپل جو ہے اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کر رہی ہے عمران خان کو گرفتار کرنا قانونی تھا یا غیر قانونی تھا لیکن جس طرح ڈنڈے مار کر اس کو گرفتار کیا گیا اور رینجر کی مدد طلب کی گئی اس سے کیا تاثر دیا جا رہا ہے دوسرا میں ایک کہم پیغام ضرور دوں گا کہ نو مئی کو پاکستان کے اندر جو کس ہوا اس سے ہمارے تمام معزز اداروں کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ سیاستدانوں کی جنگ میں اداروں کو ہم کیوں گتم گتا کر رہے ہیں عدالتیں بھی ہماری ہیں پاکستانی فوج بھی ہماری ہے اور پاکستانی پولیس بھی ہماری ہے اگر ان تینوں اداروں کو ہم اپنی جنگ کے اندر دھکیل دیں گے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں جو کور کمنڈر ہاؤس میں ہوا میں نے اس کی مضمت کی پاکستان میں جو سرکاری املاق کو نقصان پہنچا میں نے اس کی برپور مضمت کی لیکن میں نے ایک سوال یہاں ضرور کیا اپنے اداروں سے کہ کیا آپ نے یہ سوچنے کی زہمت کی نو مئی کے بعد کہ جو حالات بنائے گئے ہیں ان حالات کی وجوہات کیا ہیں 75 سال کے غصے کو عوام نے جو باہر پھینکا ہے وہ چاہے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ تھے چاہے کوئی نئے شارت پسند اناثر تھے کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے بھی کہا کہ میری طرف سے کوئی ایسی ڈکٹیشن نہیں تھی اور یہ جو ہے یہ پری پلین سارا کچھ ہوا تو بہرحال اداروں کے اوپر حملہ جو ہے وہ میری طرف سے بھی وہ جو ہے مضمت میں اس کی کرتا ہوں وہ چاہے ریڈیو پاکستان ہو چاہے اورین ٹرین کا سٹیشن ہو چاہے میٹرو سٹیشن ہو اسلام آباد کا جہاں جہاں جو ہے وہ گنڈا گردی پہلائے گی وہ سب قابل مضمت ہے لیکن ہمارے اداروں کو نو مئی کے سیاہ دن سے سبق حاصل کرنا چاہیے یہ افسوسناک روئیہ ہے کہ ہم نے اداروں کو اس میں اور اداروں کو یہ رغمال کس نے بنایا ہمارے فوجی بھائیوں کو کس نے بدنام کیا سیاستدانوں نے سیاستدان اپنی جنگ میں کسی بھی ادارے کو نہ دھکے لیں اداروں کی بھی انسلٹ ہے اور ادارے جہاں وہ پاکستان کی ایڈنٹی ہوتے ہیں شناخت ہوتے ہیں ان کا احترام ہم سب پر بہرحال جو ہے وہ لازم ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج جو فیصلہ آیا وہ خوشی کا بھی ہے لیکن اس سے پاکستان طریقہ نصاف کو بھی سبق سیکھنا ہے کہ ہمیں مستقبل میں ایک مضبوط لائے عمل کی ضرورت ہے ہمیں ایک مضبوط پلاننگ کی ضرورت ہے ہم اگر منصوبہ بندی سے نہیں چلیں گے تو مستقبل ہمارے لئے یہ مزید پریشان کن ہو سکتا ہے میں ایک دفعہ پھر مضمت کرتا ہوں جو مظاہرین کی طرف سے کیا گیا بطور ایک پاکستانی شہری بطور ایک صحافی اور غیر جنبدار صحافی میں ہر سیاسی پارٹی سے گزارش کروں گا کہ ملک پر رحم کیا جائے آپ لوگ تو پانچ سال حکومت کرتے ہیں اس کے بعد اپنے ابائی وطن لندن دوبائی بیگ باغ جاتے ہیں اس غریب عوام نے یہاں پہ رہنا ان پر رحم کیا جائے اپنے اداروں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ملک میں رہنا ہے آپ نے یہاں نوکری کرنی ہے آپ نے اس ملک کی عزت بچانی ہے آپ کی عزت ہم سے ہے اور ہماری عزت آپ سے ہے آپ بھی ہم پر رحم کریں بہت شکریہ